بات دلی کی دلی کل رات سے تناو میں کیوں ہے کل جب آپ سو رہے ہوں گے اس سمیں دلی کے ایک علاقے میں بھائی جان سڑک پر اتر گئے اور وہ نے تھانے کو گھر لیا آخر بجے کیا تھی اسی دلی میں کل کچھ مسلم یوکوں نے گنپتی ویسرجن کر کے لوٹ رہے بپا بھگتوں پر حملہ کر دیا کیا بجے تھی بپا کی ویدائی آترہ کی ایک سے بڑھ کر ایک تصویر صبح سے آ رہی ہے دیش بھر سے آ رہی ہے لیکن بپا کے ویسرجن کے دوران سامپردائق لڑائی اور تناو کی خبریں بھی کئی جگہوں سے آئی انہی میں سے ایک جگہ ہے دیش کی رازدانی دلی جہاں کچھ مسلم لڑکوں نے گنپتی ویسرجن کے بعد لوٹ رہے یوکوں پر حملہ کر دیا یہ گھڑنا پوروی دلی کے ترلوک پورے علاقے کی ہے اس پورے معاملے میں جو تتھے سامنے آئے اس کے مطابق دو گھوٹوں کے بیچ جھگڑا ہوا اور جھگڑے کی پیچھے تھی آبسی رنجیت دلی پولیس کا اس پورے معاملے میں کہنا ہے کہ دراصل جب گنپتی ویسرجن کر کچھ لڑکے آ رہے تھے تو دوسرے سمودائی کے جو لڑکے تھے وہ تاک میں تھے اور ان کے ساتھ مارپیٹ شروع کر دیئے مارپیٹ شروع کرنے کے بعد جیسے ہی پولیس کو جانکاری ملی پولیس موقع پہ پہنچی اور کچھ لڑکوں کو ہراست میں لے کر ان سے پوسٹاچ کر رہی ہے اس معاملے میں پولیس کمیونل اینگل ہونے سے انکار کر رہی ہے پولیس کا کہنا ہے کہ دونوں گھٹوں میں پرانی رنجش ہے اور پہلے بھی ان کے بیچ مارپیٹ ہو چکی ہے سچویشن بلکل نورمل ہے بلکل پیسکول ہے کوئی کمیونل اینگل نہیں ہے اور سی سی ٹی وی کے بیسز پہ رات کو ہی ہم نے جو بھی لڑکے ان وارڈ تھے سب کو راؤنڈ اپ کر لیا ہے اور ان کو اریسٹ کر لیا ہے دلی میں تناؤ بڑھانے والی دوسری خبر شاستری پارک سے آئی آدھی رات کو بھائی جان چڑک پر اترے پولیس ستھانے کو گھیر لیا اس گھیراؤ اور پردشن کی وجہ ہے بھڑکاؤ بھاشن پردشن کاری بھائی جان کا آروپ ہے کہ شاستری پارک علاقے میں وکاس ورف بھنٹی جین نام کے شخص نے مندر سے مسلموں کے خلاف بھڑکاؤ بھاشن دیا بھاشن مائک پر دیا گیا آواز مسلموں کے کانوں تک پہنچی اور اس کے بعد مسلم تھانے پر پہنچے بھنٹی جین پر ایکشن لینے کا دباؤ بنایا جب تک پولیس نے بھنٹی کے خلاف معاملہ درز نہیں کر لیا تب تک بھائی جان سڑک سے نہیں ہٹے ڈٹے رہے پولیس کا کہنا ہے کہ جس آڈیو کے ذریعے ہیٹ سپیس دیا گیا تھا اس آڈیو کو فورنسک جانچ کے لیے بھیج دیا گیا اور اس پورے معاملے میں مقدمہ درز کر جانچ سرو کر دی گئی ہے راجو راج زی میڈیا دلی زی نیرز